حکومت نے پچھلی تیر کیس کے قیمتوں میں اضافت کر دیا ہے اور حکومت کا موقع یہ ہے کہ عمران خان کی قوالیسی آئیویب کے ساتھ انہوں نے بھید کیے موعدہ کیے اس حوالے سے آپ کا موقع کیا ہے سب دیکھیں جی جھوٹ بولنے کو تو ہر بندہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے ابھی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اگر عمران خان یہی معایدہ کرتے آئیم ایف کے ساتھ تو کیوں آج ملکی یہ حالت ہوتی کیوں عمران خان کو سازش کے تحت حکومت سے ہٹا دیا جاتا کیوں جب انہوں نے معایدہ کیا تھا تو انہی کی دور میں یہ پیٹرول گیز بجلی ان کی قیمتیں انہی کی دور میں کیوں نہیں پھلی تو یہ تو قوم کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے اس وقت بھی مہنگائی کی ایک لہر تھی لیکن جو مہنگائی عمران خان کے دور میں آنی تھی تو وہ عمران خان کے دور میں ہی آگئی تھی اب جو ہے تو یہ موجودہ حکومت کی کار کردگی ہے دیکھیں جی آج بھی مجھے لوگ کال کرتے ہیں مجھے ٹیلفون کرتے ہیں میں اپنے علاقے یعنی چار سدہ کی بات کروں گا اور یہی رونا لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا رونا رویا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی عجیب حکومت آئی ہوئی ہے کہ ان کو باقیدہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایم اے تھے اب تو ہم سابقا ایم اے ہیں ان کی بات نہ سنی جائے ہمارے جو آن گوئنگ سکیمز ہیں ہمارے جو فنڈز تھے جو ہمارے فنڈز ٹینڈر ہو چکے تھے وفا کی حکومت کی طرف سے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہمارے وہ فنڈز جو ہیں تو وہ فریز کر دیئے گئے ہیں لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ آپ خود چار سدہ سے ہیں اے روائے کے یا کسی بھی چینل کے آپ یہاں پہ نمائندہ ہیں لیکن ہیں تو آپ چار سدہ سے ہی آپ کے سامنے ہیں کیا ہمارے دور میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ تھی چاہے وہ گیس تھا چاہے وہ بجلی تھی تو مہنگی ہو گئی اور ہونے کو ہے نہیں بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے تو اس کا تو میں روز رونا روتا ہوں آج بھی میں نے ایکسین سے بات کی ہے کل بھی میں نے ایکسین صاحب سے بات کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے دیکھیں جی انشاناللہ مجھے امید ہے کہ یہ اس طرح کا قدم نہیں اٹھائیں گے یہ کی انتہائی اہمکانہ حرکت ہوگی لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے عمران خان کے بے شمار فالوورز ہیں عمران خان پہ لوگ ہر حد تک جانے کو تیار ہیں تو یہ آپ تسلی رکھیں کہ اگر عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ آپ تسلی رکھیں کہ پورا پاکستان جو ہے تو یہ جام ہو جائے گا اور اس طرح کی ایک سیچویشن بن جائے گی کہ کسی کو اس کو حل کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا لانگ مارچ یا ایک سپیسیفک جگہ آپ بتائیں کہ بھئی یہاں پہ ہم آ رہے ہیں اس کو تو آپ روک لیں گے لیکن اگر چار سدہ میں میں آپ کو مثال دوں ہمارے انچاس یونین کانسلز ہیں انچاس جگہوں پہ صرف چار سدہ کو اگر بند کیا جائے تو فورسس کون کون سے پائنٹ کو کھولی گی تو یہی حصاب آپ پاکستان کے مطابق لگائیں تو یہ کتنے یوسیز ہیں کتنے زلے ہیں کتنے ویسیز ہیں یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ پورا پاکستان بند ہوگا اور اس کو کھولنے کا طریقہ کسی کو بھی نہیں آئے گا تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ پاکستان کو چلنے دیں پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کریں یہ جو حالت بنی ہوئی ہے اپنی ذاتیہ نا کے لیے اس سے نکل کر پاکستان اور پاکستانی قوم کا سوچا جائے سب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پری بجٹ پاس کر دے گی دیکھیں جی بجٹ تو پاس ہونے کو ہو جائے گا کیونکہ ابھی ایک حساب سے جو حکومت جو اسیمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے کے ساری حکومتی ہیں آپوزیشن تو ہے نہیں بجٹ وہ پاس کر لے گی لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بجٹ ہم نے اپنے دور میں پاس کی تھی تو انشاءاللہ قوم سمجھ بھی گئی ہے اور قوم کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ آئیمیس کے غلام کون ہے امریکی غلام کون ہے اور اپنے ہی قوم کے دشمن کون ہے اپنی قوم کی یہ کمر انہوں نے تول کے رکھ بھی دیا اور اور بھی یہ تولیں گے یہ میں آپ میری یہ بات آپ ریکارڈ پر رکھ لیں اس طرح ہوگا سرانہ آخری سوازی بن چکے مجھا چاہ سکتا ہے کہ یہاں کی ٹکٹ پچھلے دور میں آپ کی گزرے سے تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت پیکی اٹھاون کا ٹکٹ کے لیے آپ نے پیکی اونسٹ کے لیے آپ نے سنگین کا نامزد کیا تھا وہ درنے سے پہلے آپ جا رہے تھے تو اس قوالے سے ذرا بتائی کہ پاسیمانی ووٹ کو آپ کی نامزد کی پر کوئی اتراز ہوگا کہ نہیں مجھول ہی دیکھیں دیکھیں جی یہ پارٹی نے ہر کسی کا ریکارڈ اپنے سامنے رکھا ہوا ہے کہ کس کی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے یہ تین چار سال ان کی پی ٹی آئی کے لیے کیا کار کردگی ہے پی ٹی آئی کی تنظیموں کے لیے کیا کار کردگی ہے پی ٹی آئی کے جلز و جلوسے میں ان کی کیا کار کردگی ہے پی ٹی آئی کے لانگ مارش میں ان کی کیا کار کردگی ہے کون گیا صرف پینڈی تک اپنے گھروں میں سو گے صرف تصویر ایک اچھوائی اور پھر کی پی ہاؤس میں سو گئے یہ سب چیئرمین کے سامنے ہیں یہ بھی چیئرمین کے سامنے ہیں کہ بلدیات میں پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کے ساتھ کس کی کیا حالت تھی تو یہ چیزیں سب سامنے ہیں اور اس پہ انشانلہ پی ٹی آئی فیصلے کرے گی